ایک حاجی صاحب کی گارمنٹس کی فیکٹری تھی حاجی صاحب صبح صبح فیکٹری چلے جاتے اور رات آنے تک کام کرتے تھے ایک دن وہ فیکٹری پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درمیانے قد کا کتہ گسٹ گسٹ کر ان کے گودام میں داخل ہو رہا ہے حاجی صاحب نے گوھر کیا تو پتا چلا کتہ شدید زخمی ہے شاید وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا جس کے باعث اس کی تین ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں اور وہ صرف ایک ٹانگ کے ذریعے اپنے جسم کو گسٹ کر ان کے گودام تک پہنچاتا حاجی صاحب کو کتے پر بڑا رحم آیا انہوں نے سوچا وہ کتے کو جانوروں کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اس کا علاج کرواتے ہیں اور جب کتہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے گلی میں چھوڑ دیں گے حاجی صاحب نے ڈاکٹر سے رابطے کے لیے فون اٹھایا لیکن نمبر ملانے سے قبل ان کے دل میں ایک انوکہ خیال آیا اور حاجی صاحب نے فون واپس رکھ دیا حاجی صاحب نے سوچا کتہ شدید زخمی ہے اس کی تین ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں اس کا جبڑا زخمی ہے اور پیٹ پر بھی چوڑ کا نشان ہے چنانچہ کتہ روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتا حاجی صاحب نے سوچا اب دیکھنا یہ ہے قدرت اس کتے کی خوراک کا بندوبست کیسے کرتی ہے حاجی صاحب نے مشاہدے کا فیصلہ کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے وہ کتہ سارا دن گودام میں بے ہوش پڑا رہا شام کو جب اندھیرہ پھیلنے لگا تو حاجی صاحب نے دیکھا ان کی فیکٹری کے گیٹ کے نیچے سے ایک دوسرا کتہ اندر داخل ہوا کتے کے موں میں ایک لمبی سی بوٹی تھی کتہ چھپتا چھپاتا گودام تک پہنچا زخمی کتے کے قریب آیا اس نے پاؤں سے زخمی کتے کو جگایا اور بوٹی اس کے موں میں دے دی زخمی کتے کا جبڑا حرکت نہیں کر پا رہا تھا چنانچہ اس نے بوٹی واپس اگل دی صحت مند کتے نے بوٹی اٹھا کر اپنے موں میں ڈالی بوٹی چوائی جب وہ اچھی طرح نرم ہو گئی تو اس نے بوٹی کا لکمہ سا بنا کر زخمی کتے کے موں میں دے دیا زخمی کتہ بوٹی نگل گیا اس کے بعد وہ کتہ گودام سے باہر آیا تو اس نے پانی کے حوز میں اپنی دم گیلی کی واپس گیا اور دم زخمی کتے کے موں میں دے دی زخمی کتے نے صحت مند کتے کی دم چوس لی صحت مند کتہ ایسا کرنے کے بعد اتمنان سے واپس چلا گیا حاجی صاحب مسکرا پڑے اس کے بعد یہ کھیل روزانہ ہونے لگا روز کتہ آتا اور زخمی کتے کو بوٹی کھلاتا پانی پلاتا اور چلا جاتا حاجی صاحب کئی دنوں تک یہ کھیل دیکھتے رہے عزیز دوستو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دن حاجی صاحب نے اپنے آپ سے پوچھا وہ قدرت جو اس زخمی کتے کو رزق فراہم کر رہی ہے کیا وہ مجھے دو وقت کی روٹی نہیں دے گی سوال بہت دلچسپ تھا حاجی صاحب رات تک اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ توقل کی حقیقت بھاپ گئے انہوں نے فیکٹری اپنے بھائی کی حوالے کی اور تاریخ خود دنیا ہو گئے وہ مہینے میں تیس دن روزے رکھتے اور صبح صادق سے اگلی صبح کازیب تک رکوع و سجود کرتے وہ برسوں اللہ کے دربار میں کھڑے رہے اس عرصے میں اللہ انہیں رزق بھی دیتا رہا اور ان کی دعاوں کو قبولیت بھی یہاں تک کہ وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ ان کے پاؤں کی خاک کا تعویز بنا کر گلے میں ڈالنے لگے لیکن پھر ایک دوسرا واقعہ پیچھ آیا اور صوفی بابا دوبارہ حاجی صاحب ہو گئے یہ سردیوں کی ایک نیم گرم دفہر تھی صوفی بابا کی بیٹھک میں درجن و عقیدت مند بیٹھے تھے صوفی بابا ان کے ساتھ روحانیت کے رموز پر بات چیت کر رہے تھے باتوں ہی باتوں میں صوفی بابا نے کتے کا قصہ چھیڑ دیا اور اس قصے کے آخر میں حاضرین کو بتایا رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے لیکن ہم بے وکوف انسانوں نے رزق کا پیچھا شروع کر دیا ہے اگر انسان کا توقل زندہ ہو تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے بلکل اس کتے کی طرح جو زخمی ہوا تو دوسرا کتہ اس کے حصے کا رزق لے کر اس کے پاس آ گیا میں نے اس زخمی کتے سے توقل سیکھی میں نے دنیا داری ترق کی اور اللہ کی راہ میں نکل آیا آج اس راہ کا انعام ہے میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں ان تیس برسوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو یا میں کسی رات بھوکا سویا ہوں میں ہمیشہ اس زخمی کتے کا شکریہ دا کرتا رہتا ہوں جس نے مجھے توقل کا سبق سکھایا تھا صوفی بابا کی محفل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا تھا پروفیسر نے جینز پہن رکھی تھی اور اس کے کان میں ایم پی تھری کا ایرفون لگا تھا نوجوان پروفیسر نے ایرفون اتارا اور کہکہ لگا کر بولا صوفی بابا ان دونوں کتوں میں افضل زخمی کتہ نہیں تھا بلکہ وہ کتہ تھا جو روز شام کو زخمی کتے کو بوٹی چبا کر کھلاتا تھا اور اپنی گیلی دم سے اس کی پیاس بجاتا تھا کاش آپ نے زخمی کتے کے توقل کی بجائے صحت مند کتے کی خدمت قربانی اور احسار پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ کی فیکٹری پانچ چھ سو لوگوں کا چولہ جلا رہی ہوتی صوفی بابا کو پسینہ آ گیا نوجوان پروفیسر بولا صوفی بابا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے وہ صحت مند کتہ اوپر والا ہاتھ تھا جبکہ زخمی کتہ نیچے والا افسوس آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا لیکن آپ کو اوپر والا ہاتھ نظر نہ آیا میرا خیال ہے آپ کا یہ سارا تصوف اور سارا توقل خود غرضی پر مبنی ہے کیونکہ ایک سخی بزنس مین دس ہزار نکم میں اور بے ہوند رویشوں سے بہتر ہوتا ہے نوجوان اٹھا اس نے سلام کیا اور بیٹک سے نکل گیا ہاجی صاحب نے دو نفل پڑے بیٹک کو تالہ لگایا اور فیکٹری کھول لی اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہمیشہ کام کرنا چاہیے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی بھی ہم سے راضی ہو جائے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں مزید اچھے